بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سارے بھائی اور بہن مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کے لئے نیچرل طریقہ یعنی بچوں کی پیدائش میں وقفے کا قدرتی طریقہ کیا ہے تو آج سوچا کہ آپ کو اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو دو طریقے فیملی پلاننگ کے جو کہ نیچرل ہی ہیں یا قدرتی ہیں پہلا میتھڈ ہے ریدم میتھڈ اور دوسرا ہے اوزل میتھڈ لیکن دونوں میں سے کوئی بھی طریقے ریلائبل نہیں ہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ ہنڈر پرسن اس پر کی شوارٹی ہے کہ حمل نہیں ٹھہرے گا دونوں میں ہی رسک کا فیکٹر ہے کہ حمل ٹھہر بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی انہوں نے تو بتایا تھا مجھے اور اب جو ہے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا لیکن پھر بھی حمل ٹھہر گیا تو اللہ کی رضا ہے جس نے آنا ہے دنیا میں وہ آکے رہے گا تو چلے میں آپ کو وضاحت کرتی ہوں کہ ریدم میتھڈ کیا ہے اور اوزل میتھڈ کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریدم میتھڈ کیا ہے ریدم میتھڈ یہ ہے کہ عورت سے ان ایام میں دور رہا جائے جس میں حمل ٹھہرنے کے زیادہ سے زیادہ امکانات ہیں کہ اگر ہم بستری کی گئی ان ایام میں تو بچہ ہو سکتا ہے جسے کہتے ہیں انسیف پیریٹ اور انسیف پیریٹ کیا ہے چلے میں آپ کو سیف پیریٹ بتا دیتی ہوں تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ کیا ہوگا انسیف پیریٹ ہوگا ٹھیک ہے عورت کے مقصود ایام جب اسے پیریٹس آتے ہیں مہواری آتی ہیں ان چھے دنوں کے بعد جب وہ فارق ہو جاتی ہے تو چار سے لے کے سات دن چار سے لے کے سات دن اس میں اگر ہم بستری کی جائے تو ہائر پوسیبلٹیز ہے کہ حمل نہیں ٹھیلے گا کیونکہ ان ایام میں ابھی بچہ دھانی بننا شروع ہوئی ہے لہذا اگر ان ایام میں ہم بستری کی جائے تو ممکن ہے کہ بچہ نہ ٹھیلے اس کے علاوہ ایام آنے سے پہلے کی جو ڈیٹ ہے وہ سپوس کسی کی ڈیٹ ٹوئنٹی ایٹ ہے آیام آنے کی تو ٹوئنٹی ون سے لے کے جو اٹھ دن ہے یعنی ایام آنے سے پہلے چار سے سات دن پہلے کا جو ٹائم ہے ٹھیک ہے اس میں اگر ہم بستری کی جائے تو بچہ نہیں ٹھیلے گا یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ پوسیبلٹی ہے کہ بچہ نہیں ٹھیلے گا لیکن ٹھیلے بھی سکتا ہے کوئی ہنڈڈ پرسن اس بات کی شورٹی نہیں ہے کہ واقعی میں اگر اس طریقے پہ عمل کیا تو حمل نہیں ہوگا حمل ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے جو ہائر اسٹیز ہیں اس کے جس میں ممکنہ یہ پوسیبلٹیز ہیں وہ ایام آنے کے بعد کا باروہ پیروہ اور چودوہ دن چودوہ دن اگر ہم بستری کی جائے تو نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ ہو جائے گا کیونکہ اگر کوئی ایسے جوڑا ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو ڈاکٹرز بھی اسے بارویں ایام کے بعد بارویں تیرویں اور چودوے دن مباشرت یا ہم دستری کا مشورہ دیتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے کہ عورت کے اندر انڈے بننے کا حمل بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو اس وقت حمل رکھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو خیال رکھا جائے اس طریقے میں کیلکولیشن کا خیال رکھا گیا کہ کون سے سیف پیریڈ ہے کون سا انسیف پیریڈ ہے ہیز کے بعد کا کون سا دن چل رہے یا ہیز آنے میں ابھی کتنے دن باقی ہیں ٹھیک ہے اگر دنوں کا خیال رکھا جائے تو یہ ہائر پوسیبلیٹیز ہیں کہ حمل نہیں ٹھیلے گا اور اس کے علاوہ اگر جو ہائر اس ڈیس میں نے آپ کو بتایا تو اس میں یہ موسیبلیٹیز ہیں کہ حمل ٹھیل جائے گا تو ان آیام میں ہم بستری سے گریش کیا جائے یا احتیاط کی جائے مزید احتیاط کی جائے ٹھیک ہے ویسے تو حدیث سے بھی واضح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا حتیٰ کہ پتھر پہ بھی اگر منی گر جائے تو اللہ کو اگر اولاد وجود میں لانا ہوئی تو وہ لاکے رہے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ جس زیرو کو اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کے رہے گا چاہے کتنی ہی احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر لیں جس کو وجود میں آنا ہے وہ وجود میں آ کے رہے گا دوسرا میتھڈ ہے جو میں نے بتایا تھا اوزل والا میتھڈ ہے اوزل والے میتھڈ میں کیا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس وقت جب آدمی کی منی خارج ہو رہی ہو جب وہ ٹائم آ جائے تو وہ کیا کرے اپنی بیوی سے دور ہٹ جائے اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر وہ دور ہٹ گیا تو ہم بستری کے بعد حمل ٹھینڈنے کے امکانات کم اس کم ہیں یعنی 76% چانسز ہیں کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی تو یہ آپ کہہ لیں کہ اگر 100 جوڑوں نے یہی طریقہ کا اختیار کیا ہے تو 76 جوڑے جو ہیں وہ بچ جائیں گے اور 24 جوڑوں کو اولاد ہو جائے گی لیکن یہ بھی کوئی پرمنٹ حل نہیں ہے اور اس میں بھی رزق کا فیکٹر زیادہ ہے کہ اولاد ہو بھی سکتی ہے کیونکہ بعض اوقات انسان جو ہے اپنا آپ کے کنٹرول نہیں رکھ پاتا مرد حضرات میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور اندر ہی خارج ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر سے باتیں ایسے صورتحال میں حمل ٹھینڈنے کے امکانات زیادہ ہیں یہ ایک طریقہ ہے شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے ازل والے طریقے کو اختیار کرنے کی لیکن ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میں اپنی لونڈیوں سے ازل کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے اولاد پیدا ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن جب بچہ وجود میں آ جائے گا تو وہ اولاد تیری ہوگی اور مزید فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا نے جو تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو پیدا ہو نہیں ہے چاہے تو کچھ بھی کر لے تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اگر آپ ریدم میتھر استعمال کریں ریدم میتھر اختیار کریں جس میں آپ کالکولیشن کا خیال رکھیں اور ان آیام میں ہم بستری کریں جو کہ سیف پیریڈ ہے یہ آپ ازل والا میتھر اختیار کریں لیکن اگر آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھ دی ہے تو وہ ہو کر رہے گی یہ کوئی ہنڈر پرسن ریلائبل میترس نہیں ہیں کہ ہنڈر پرسن جو ہے وہ اولاد نہیں ٹھرے گی تو احتیاط اچھی چیز ہے اور باقی ہماری قسمت ہے کہ جو رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا جزاک اللہ